جتھے کان پوردی لڑائی لڑی جتھے کسے نوں نہیں پتا سی کی اُتھے کیڑے بندے مرے ہن کنے مارے ہن اُنہا کو سارا ریکارڈ جڑا سی اوہ ختم ہو گیا سی کوئی تن سال سا نوں لگے ریکارڈ نکالن دے وچ اوہ نکالا سی نکالیا پھر ایسی آر ٹی آئی وچ گے آر ٹی آئی دے وچ اُنہا چونتی بندیاں دے نا آگے میں ایک گل پچھلی گل سباہ دستری نا آر کیوں گی دے چھے ستر وچوں اٹھتی بندے جڑے پکڑے جا چکے جیل دیاں سلاکھاں چلے گے اے ہاں اے ہاں ہاں انیس سو چراسی سیخ قتلی آم دے پیڑتا نوں انصاف دیواؤں دے لی پچھلے چونتی سال تو لگا تار سنگرشکا رہی اکھیل پارتی دنگا پیڑی تر رہت کمیٹی 1984 دے پردان اتے پاشپا دے سینئر آگو کلدیب سنگ پوگل اتے پاشپا دے دلی پردیش منتری امپریت سنگھ بکشی نے ایک پریس وارتہ کیتی جس دے وچھ اونا نی چار کھنڈ دے مکھ منتری حیمت سورین نال ملاقات کرن دی مانگ کیتی ہے تا جو 1984 سیخ قتلیام دے پیرتا نو انصاف دیواؤں دی پرکیریا نو ہور تیز کتا جا سکی تنواد کرنا جنہاں جنہاں نے آج اتے 1984 دی جو لڑائی لڑی جا رہی ہے اٹھتی سال دوں ادھے بارے آج ایسی پریس کانفرنس رکھیا ہے ساڑھے وچھ پارتی جنتہ پارٹی دے دلی پردیش دے منتری اپنا امپریت سنگھ بکشی پرسن کمار جی جنہاں نے 1984 دی جو لڑائی سی کانپر والی انہاں نے لڑی اس دوبار ملی صاحب اے لگاتار 84 دی لڑائی وچھ ہمیشہاں سب تو اگے رہے ہیں سب تو پہلے میں آپ جنہوں جسنا چندہ ہاں کی اکھل پارٹی دنگا پیڑی تراز کمیٹری اس نے جتھے کانپردی لڑائی لڑی جتھے کسے نو نہیں پتا سی کی اتھے کیڑے بندے مرے ہن کنے مارے ہن انہاں کو سارا ریکارڈ جڑا سی او ختم ہو گیا سی کوئی تن سال سانو لگے ریکارڈ نکالر دے وچھ او نکال اسی نکالیا پھر اسی رٹی آئی وچھ گے رٹی آئی دے وچھ انہ چونتی بندیاں دے نا آگے میں ایک گل پچھلی گل اس وقت دسترین آئی کیونکہ دے چھ ستر وچھوں اٹھتی بندے جیڑے پکڑے جا چکے جیل دیاں سلاکھاں چلے گے ان گل اسی چار کھنٹ دی کر دے ہم چار کھنٹ دے وچھ سٹھ بندے جو ہیں او مرن مرن تو بعد اسی پوچھا کہ ہنو دسو اسی سی ایم نو چٹھی لکھی بھائی اسی ملنا چاندے ہاں او کہندہ جی سیکٹری میں ابھی بیجی ہوں ہمارا جو چیف سیکٹری ہے اس سے بات کرو ہزی او دینار گل کی تھی او کہندہ اس بارے میں مجھے کوئی نالج نہیں ہے کتنے لوگ مرے وہ بیہار تھا بیہار کی وجہ سے پھر بیہار کے بعد یہ بن گیا جھار گھنڈ تو یہ ریکارڈ کا پتہ ہی نہیں کہاں گیا ہے کہاں نہیں گیا ادھے بعد اسی آل ٹی آئی پائی آل ٹی آئی دیو جو کچھ آیا ہے ساڑھے وکیل صاحب انو پڑھ کے سنان گے اور نال جیڑے بندے مرے ہن پہلے آل ٹی آئی جیڑی آئی ہے ادھا جو سنان گے تو اندھا سکتا ہے دیکھیں اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو جھارکھنڈ کی جو لڑائی ہے جس کے لیے ہم لوگوں نے کانپور کے بات شروع کیا ہے اس کو کہ اس میں بھی جتنی بھی لڑائی ہے وہ ہم کریں گے اور وہاں پہ جو پیڑی تھون کو انصاف دلائیں گے تو پہلی بار ہم نے جب وہاں سے انکوائری کرنی کوشش کی تو ہمیں کوئی تھوس جواب نہیں ملا وہاں کی سرکار سے یا وہاں کے چیف سیکریٹری سے آر ٹی آئی جب ڈالی گئی ہم نے اسپیشلی سوال پوچھا تھا کہ کتنے لوگ مرے ہیں کن کن تھانا چھتروں میں مرے ہیں کون کون اس میں اپرادی ہیں کن کن کی سوچنا ہے اس کے بارے میں آر ٹی آئی میں آپ کو سن کے بڑا آشری ہوگا کہ یہ وہاں کی سرکار نے کہا کہ ہم نے پہلے سوچنا مانگی وہاں کے سیشن جز سے انہوں نے کہا ہمارے چھتر میں نہیں آتا یہ دھنباد میں پڑتا ہے پھر انہوں نے لکھا کہ دھنباد سے ہم نے پوچھنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ انہیں سو چھراسی کے ریسٹرز جو ہیں ڈیمیج کنڈیشن میں ہیں اور ریکارڈس وچھ آٹ فور ناٹ آر ناٹ ریسیبل یہ پھر سے وہی کہانی ہو رہی ہے کہ کانپور میں بھی جب ہم تھانہ چھتر میں دورہ کر رہے تھے تو ایک بھی تھانہ میں ایک بھی تھانے میں ریکارڈس ایویلیبل نہیں تھے انہی سو چھراسی کے دنگا پیڑتوں کے لیکن کسی کسی طرح جس طرح سے ہم لوگوں نے پریاس کر کے وہاں بھی سفلدہ حاصل کی تھی آج ہم لوگ کانپور کے بکاروں کے لیے بھی اسی طرح سے آگلا پریاس کرنے جا رہے ہیں اور کسی طرح سے ہمیں ان ساٹھ لوگوں کے نام پرابت ہوئے ہیں جو لوگ اس نرسنگھار میں مارے گئے تھے جن کے لسٹ ہم آپ لوگ کو ابھی دیں گے ہمیں اس کے لیے ایک سال سے اوپر کا سمیں لگا یہ ناموں کے لیے جس میں ان کو ساٹھ داز دی یہ کی دلی دے وجہ سکھ کتلیام دے دوشیانو سزا دیواؤن دے لی سائی ٹی دا گھن کتا گیا سی آتے جزی جانشتو بعد سجن کمار ورگے وڈے لیڈر جیل دیا سلاکھا پچھے چلے گئی سی نال ہی تو ہنو داز دیئے کی 1984 سکھ کتلیام دے پیڑتا نو انصاف دیواؤن اتے دوشیانو سزا دیواؤن دے لی بارہ باند کیسا دے وچ چارج شٹا دائر کتیا گئیا اتے بہتر اپرادیا دی پچھان کتی گی جنہ دے وچو چونتی ویاکتیا نو گرفتار وی کتا گیا سی دی فائب چینل پنجابی لی دلی تو دیویندر سنگ دی روپورٹ ہوئے گی کسانا دی گل نوی کھیتی ماشین نا بیجان تے باگ گان دی گل لے کے چلانگے تو ہنو رنگلے پنجاب دے کھیتا وال دیکھنا نا پولنا ساڑا خاص پروگرام فارمنگ وید امرجیت وڑیج سومورتو شکروار سویرے ساڑے ساتھ وجے ڈی فائیو چینل پنجابی تے کی ہن دی اے جماں بندی کیویں بند دی اے وصیت زمین جائداد دے ہر مسلے تے کرانگے چرچا دیکھنا نا پولنا ساڑا خاص پروگرام نائب تحسیلدار.com